everyone کی حال چال نمشکار آداب ستھرکال میں ہوں ڈاکٹر پرامجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن اور یہاں ہیں ہم انسٹاگرام پہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں کنچن جی نے پہلا جوائن کیا hi everyone hello hi عمد جی نمشکار all right سوال شروع آپ جانتے ہیں ہمیں کہاں کہاں فالو کرنا ہے کیسے کیسے فالو کرنا ہے so fever میں lean protein chicken breast safe ہے یا stomach کو rest دیں hi بھائی ساب ایسا کچھ نہیں ہے fever میں تو chicken بہت بڑی ہے کوئی دکھت نہیں ہے fever میں problem یہ نہیں ہے کہ آپ کے stomach کو rest دینا ہے fever میں آپ کی body میں جو heat generate کرے ان processes کو exercise کو rest دینا ہے کیونکہ already your body is heated up right but you need diet you need proteins your body needs proteins to build more fighter cells also وہ cell بھی تو protein سے بنے گی نا so stomach میں تو obviously non-vegetarian chicken یا high protein اچھا food is important right fever میں بھی ہے کی نہیں ہے یہ ہے کہ اگر fever میں آپ کو پیٹ کے infection ہے تو پیٹ کو rest دینا چاہیے تب ہلکا کھانا کھانا چاہیے بات سمجھ رہے ہیں آپ پیٹ کا infection ہے تو پیٹ کو rest نہیں تو نہیں ستھویکال جی تانی جی پالتھی لگا کر بیٹھنے سے کچھ دیر بعد ہی میری ڈانگیں نم ہونے لگتی ہیں even thighs تک نم ہو جاتی ہیں there's something serious نہیں it's not serious بس اتنا ہے کہ آپ کی پالتھی لگانے سے بیٹھنے سے کوئی بھی پیر کی جو آرٹری ہے نس ہے وہ دب رہی ہے so آپ اپنی positions change کرتے رہی ہے position change کرتے رہنے سے ہی آپ کا بیٹر ہوگا ایس طرح سے نم ہو جانا اچھی بات نہیں ہے پال کی لگا کے بیٹھنے سے ویسے نم ہوتی ہے کئی لوگوں کی ہوتی ہے کسی کی جلدی کسی کی لیٹ so don't worry about it it's absolutely normal میری بھی ہوتی ہے sir derma roller self use کر سکتے ہیں کیا جی ہاں کر سکتے ہیں but اس کے لیے آپ کو اس کی جانکاری پوری طرح سے ہونی چاہیے scars کی جانکاری پوری طرح سے ہونی چاہیے اور جب آپ وہاں پہ derma roller use کر رہے ہیں تو ایک طریقے سے آپ حل جوت رہے ہیں حل جوت رہے ہیں کھیتوں میں کھیتوں میں صرف حل جوتنے بھر سے فصل نہیں اگ جاتی آپ کو پورا گیان ہونا چاہیے کہ حل جوتنے کے بعد اس میں اس کو دانہ ڈالنا ہے اس میں پانی ڈالنا ہے اور کون کون سی چیزوں سے فصل برباد ہو سکتی ہے سیم وے اگر آپ اپنے وہاں کے گروت چاہتے ہیں تو آپ کو پروٹین چاہیے سکن کیر چاہیے سو آپ کو فل ایک روٹین رکھنی بہت ضروری ہے سمجھے آپ سو بالکل یوز کر سکتے ہیں derma roller لیکن آدھی نولیج is always harmful ایسا نہیں derma roller مار لوگے سب ٹھیک ہو جائے گا سر میری مدد کو لائٹرین چار چھے دن میں ہوتی ہے یہ اپسولیٹلی نورمل ان کی پانی کی مادرہ بڑھانے کی کوشش کریے ان کی فائبر کی مادرہ بڑھانے کی کوشش کریے ان کے سلاد یا فروٹس دیجئے اور پانی تھوڑا سا ایک لیٹر دو لیٹر بڑھا دیں گے تو آرام آ جائے گا لیکسٹیو نیچرل لیکسٹیو سے آپ کیلہ یا دہی یہ چیز دیجئے زیادہ ان کو ٹھیک ہے جی ہاں سردیوں میں بھی کیلہ کھا سکتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں کھانا ہے آپ کو کیلہ کا مطلب بیسک چیز ہے کی فریج سے نکال کے ڈیریکٹلی کچھ بھی نہیں کھانا ہے وارم کر کے کھائیے جو بھی کھانا ہے آپ کو ٹھیک ہے ہائی ہائی ایوریوان ہائی پرمجید جی ہائی ببو مان ببو مان سر میرے دل میں درد ہو رہا ہے دو دن سے ہو بھگوان دل کا درد کا تو ہمارے پاس مطلب وہ والا دل کا درد کا کوئی علاج نہیں ہے ایسے ایکچول دل کے درد کا علاج ہے دیکھئے ایسا ہے آپ ہمارے چسٹ پین بائی ڈاکٹر ایڈوکیشن لکھئے یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گا دل کا درد اگر ایکچولی میں دل سے ہے ہارٹ اٹیک والا درد ہے تو آپ کو تورنت ایسی جی کرانی چاہیے ایسی جی میں پتا چل جاتا ہے 90% of the times پھر بھی اگر ڈاوٹ ہو ٹپیکل پین ہو تو پھر نہیں پتا چل رہا ہے ایسی جی میں تو ہم ٹرپ آئی اور ایکو کرتے ہیں باقی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ینگ ایج میں دل کا درد سمجھ لینا پر وہ دل کا نہ ہونا تو آپ کے لیے وہ دیکھنا ضروری ہے کہ دل کا ہے یا نہیں اس کے لیے آپ کے گھر والے بتا دیں گے یا آپ کا دوست بتا دے گا ڈائیبیٹک مدر ڈائیبیٹک مدر نیڈز گود اٹینشن گود اٹینشن سپیشل اٹینشن to her feet پیر پہ دھیان زیادہ دیجئے گا ڈائیبیٹیز کنٹرول پہ دھیان دیجئے ہر تین سے چھے مہینے میں HBA1C کرائیے ہر ویک میں ایک تو بار فاسٹنگ بلڈ شگر کرائیے ٹوٹل کاربو ہائیڈریٹ انٹیک کم رکھیے make sure that she still enjoys her food بلانڈ فود مت کھلائیے ورنہ کم کھانا کھانا بھی اچھی بات نہیں ہے بہت ہی نہیں کھانا کھانا اچھی فاسٹنگ رہنا زیادہ خراب ہے اگر فاسٹنگ ہی رہ رہے ہیں تو سلاد فروٹ ضرور کھلائیے اور ڈائیبیٹیز کی میڈیسن HBA1C کے مطابق چینج کرتے رہیے اگر HBA1C کنٹرول ہے then کنٹرول نہیں تو نہیں فل ڈیٹیل سیریز ہے ڈائیبیٹیز بای ڈاکٹر ایجوکیشن یوٹیوب پر ٹائپ کریں گے آپ کو مل جائے گی سیریز is bread is bread cause cancer نہیں جی پرابگیل جی bread سے cancer نہیں ہوتا آپ کو bread آپ ایک simple fermented bread اور cake اور ساری چیزیں ایک برابر type سمال لیجے تو اس سے cancer نہیں ہوتا ہے اگر اس میں کسی نے غلط bread دے دیا آپ کو مانو لو آج کل لوگ bread پہ paint مار کے دیتے تھے ہیں کہ brown bread بن جائے آپ کے تو ان paint والی چیزوں سے آپ کے body میں نقصان ہو سکتا ہے کچھ سے cancer کچھ سے یہ سو اچھی quality اچھی جگہ سے کھانا کھانے سے problem نہیں ہے بھر bread اور روٹی ایک برابر ہے سو بہت زیادہ bread نہ کھائیں normal ماترہ میں کھائیں ایک bread approximately ایک روٹی مان کے چلی ہے ایسی ٹھیک ہے param جی جی oh i'm good thank you so much for asking اب ہمیں دوائی کھانے کی آوشکتہ نہیں ہے ہم ٹھیک ہو گئے ہیں thank you so much for all your wishes table salt اور سیندہ نمک which one is better very good question i prefer table salt سیندہ نمک does not have iodین and انڈیا میں آج کی ڈیٹ میں iodین کی ڈیفیشنسی آج بھی ہے پہلے بھی تھی گوائٹر hypothyroid ہونے کی تیندنسی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیں iodین چاہیے right so iodین rich diet ہونا مشکل ہے اگر آپ بہت سارے green leafy vegetables نہیں کھا رہے ہو بہت سارے haripatے والی سبجی بچے کہاں کھاتے ہیں بچوں کو تو ملنا ہی چاہیے کی نہیں بچوں کو آپ کہاں سیندہ نمک دو گے جس میں iodین نہیں آپ کو iodized نمک چاہیے کیوں government iodized کرے گی ہر نمک کو جب یہ زمانہ تھا جب سب کو گوائٹر ہوتا تھا سب کے گلے بڑے بڑے ہو جاتے اب نہیں ہوتے اس پورا ڈیٹیل نہیں ہے it's wrong it's not good پھر پہلے میں سوچتا تھا سیندہ نمک potassium salt sodium salt نہیں پہ ایسا بھی نہیں وہ ہے sodium salty تو جب sodium salty لینا ہے تو پھر پاگل پھر 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 وہ بی پی کام آئے گا بڑی پریشر کے لیے صور ڈیوڈیم سالت آیوڈین ایوڈین is useless minerals minerals آپ کو دوسری چیزوں سے مل جائیں پانی بھر پانی میں بہت minerals پانی پھلو گے تو ایک دن میں کتنا پانی پینا چاہیے healthy skin کے لیے 3 سے 4 لیٹر کم سے کم 5 پیوں کے اور بہتر healthy skin زیادہ پانی skin healthy بہت simple rule ہے سر winter میں آرہاں اندر warm بنا رہیں winter میں سب سے important چیز ہے کھانا کھانا regular بیچ بیچ میں ہر 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں کچھ کھانا ضروری ہے کیونکہ آپ کا بیسل metabolic rate زیادہ ہے تو آپ کی body کھانا زیادہ کھانا پائے گی اور اس میں ایک باری میں زیادہ کھانا غلط ہے ایک باری میں زیادہ کھانا گے تو insulin spike ہو جائے گا اور موٹے ہو جائے گے اس لئے at the end of winter at the end of holidays آپ موٹے ہو جاتے ہو اس کی جگہ 3-4 گھنٹے میں ایک بار کچھ نہ کچھ کھائیے سناک کھالو فروٹ کھالو سلاد کھالو چکن مٹن گوڑ گوڑ چنا ایسی چیزے سو سمتھنگ روٹی کھاؤ گے تو بھی it will produce heat سو کھانا intermittent کھائیے پانی تھوڑا وام پیجئے دھنڈا پانی مات پیجئے دھنڈا پانی اور آپ کا اچھا نہیں ہے دھنڈا اور کھٹی چیزے مت کھائیے وام چیزے کھائیے گرم گرم ادرک والی چائے increase your ginger ادرک کا بڑھا دیجئے turmeric کا بڑھا دیجئے اور پانی کا بڑھا دیجئے steam لے سکتے ہیں اگر cold ہو جاتا ہے regularly دن میں دو یا تین بار steam بہت اچھی چیز ہے nebulizer ہے to plain saline nebulization all right hello sir 29 year old girl sir مجھے thyroid 5.68 آیا تھا تو مجھے medicine start کرنی چاہیے weight تو بڑھ گیا ہے میرا اور problem بھی ہے بلکل بلکل کرنی چاہیے آپ thyroid کی medication شروع کریے قائدے سے آپ کرنا چاہیے اس کے حساب سے 25 یا 12 کی medicine شروع ہونی چاہیے یہ قائدے سے دیکھ کے آپ کو prescribe کرنا چاہیے میں یہاں پر نہیں بلوں گا کہ اپنے آپ شروع کر دو ایک ڈاکٹر سے لکھوال ہو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے protein سے cholesterol نہیں بڑھتا protein جو fat لگا ہوتا ہے جیسے chicken کے پروبلم ہے ٹون ڈبل ٹون یا skim ڈلو گے تو کوئی پروبلم نہیں ہے اڈے دو دو تین چار 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 whole egg کھاؤ گے تو پروبلم میں ایک ڈا whole egg کھاؤ گے اور جتنے مرضی کھاؤ کوئی پروبلم نہیں ہے so you need to have knowledge knowledge ہی اس کا answer ہے اسی سے آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہوگا پروٹین تو چاہیے جنا پروٹین کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا ہے کی پو جائے پی پی سی پی 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 ٹھیک کر رہی ہے کولی کولیسٹرول لیویل نومل ہے تو ایٹورو سٹیٹن کی ضرورت نہیں ہے ایٹورو سٹیٹن مطلو باقی یہ دو ٹریٹمنٹ بڑی ہے اگر آپ کولیسٹرول زیادہ ہے کولیسٹرول والا میرے ویڈیو دیکھ لی کولیسٹرول بی ڈاکٹر ایجوگیشن اس میں میں سب سمجھا ہے کون سے چیز میں کب چاہیے باقی ٹریٹمنٹ سائیے اب جو آپ او سی پی اور میٹ فورمین لے رہے ہیں اب آپ اپ ایرگیلر ہورمون ٹھیک رہیں گے جب تک لے رہے ہو اس ایرگیلر ہورمون میں آپ کی پاس بڑی اپرچون ہے بزن گھٹانے کی اب پروپر ڈائیٹ پتلے ہو جاؤ گے آگے چل کے ان دباؤ کی ضرورت نہیں پڑے گی کم سے کم چھے مہینے تو لگیں گے لگیں گے چھے سے سال بر سر جی میرا لیور بریک ہو گیا ہے جس سے موشن لوس ہوتا ہے لیور نہیں ٹوٹتا جناب دل ٹوٹا کرتے ہیں لیور تو لیور پر تو سکار ہو جاتے سکار یہ کیا بات ہوئی لیور بریک ہو گیا ہے ہرز جی موشن لوس ہو جاتا یہ بہت خطرناک سوال آپ سمجھ ملی موشن کا لیور سے زیادہ لینا دینا نہیں ہے ڈائیجیشن کا ضرور ہے ڈائیجیسٹ ہونے کے بعد آپ کے کھانے پینے کی چیزے کھانے پینے کی چیزے جو لیور میں جاتی ہیں اور لیور میں ڈی ٹاکس فائے ہو کے پھر آپ کے بلیڈ میں فیلتی ہیں لیور خراب ہو سکتا الٹا سیدھا کھانے سے لیکن ڈائیجیسٹ نہیں ہو رہا وہ لیور تک پہنچنے سے پہلے کا کام ہے ریمیمبر دس ہے نا لیور سے پہنچنے کے پہلے ہی ڈائیجیسٹ نہیں ہو رہا ہے سو وہ الگ پرابلم ہے الگ پرابلم ہے میرا پورا سیریز دیکھے یوٹیوب پہ جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کھیل کیا ہے اور لیور خراب لگ رہا ہے تو لیور ڈیزیز ویڈیو دیکھئے اس میں بتایا میں نے بہت کچھ can i work out empty stomach in the morning yes you should everybody should work out empty stomach in the morning everyone should but you need water you need water that is most important sir مجھے تو کیسے اور کبز ہو جاتی ہے کے لے سے بھی کبز ہو جاتی ہے well it's not about that کئی لوگوں کے کچھ body accept نہیں کرتی کسی کسی چیز سے reactivity ہوتی ہے چیزیں کھا کے دیکھو 0 to 10 میں scale کر دیکھو کسی کیا دکھت ہوتی ہے remember that وہ کر کے دیکھو thank you meet paul gil جی thank you everyone internal use of evion 400 harmful for health no it's not harmful but don't use it very long تھوڑے دن کے لئے use کریے بس okay please tell me stomach workout is beneficial no it's useless only beneficial اگر stomach میں fat ختم ہو گیا ہے abs دیکھنے لگے ہیں اب stomach کے workout کرو ورنہ it's used لگ اس میں میرا ویڈیو ہے کیوں crunches سے abs نہیں بنتے ویڈیو دیکھئے hair fall how to control I have full detail کے لئے atero statin نہیں دیا جاتا ldl cholesterol bad cholesterol کے لئے دیا جاتا ہے اگر ldl cholesterol 130 140 150 اس کے اوپر ہے تو لینا پڑے گا اگر 120 130 ہے تو 140 تک بھی میں ڈائیٹ سے ہی ٹرائی کرتا ہوں all right چلو دوستو بہت دیر ہوگی مس سوال ہوگے ویڈیو ڈالتے ہیں دیکھتے رئے گا شیئر کرتے رئے گا اور سب کو بتائیے گا چینل کے بارے میں thank you so much good day and take care of yourselves